اردو ڈسکور کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی طاقت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور ان انڈین دوستوں کو بھی جواب دیں گے جو پاکستان کو غریب ملک ہونے کا تانہ دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان ایک غریب ملک نہیں بلکہ انڈیا ایک غریب ملک ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایسے ہتھیاروں کے درشن بھارتیوں کو کروائیں گے جن کو دیکھنے کے بعد بھارتیوں کو اپنی نانی یاد آ جائے گی اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا تو آئیے ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کے ہتھیاروں کی کیونکہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ دنیا میں وہی طاقتور ملک ہے جس کے پاس اچھے ہتھیار اور خطرناک ہتھیار ہیں اور دنیا نے ایسے ایسے ہتھیار بھی بنا لیے ہیں جو کہ شاید اس کی اپنی ہی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں ہر ملک دوسرے ملک کو نیچہ دکھانے کے لیے ہتھیاروں کی دوڑ میں دوڑے جا رہا ہے اور پورے خطے میں پاکستان اور بھارت یہ دوڑ بینہ سوچے سمجھے ہی دوڑے جا رہے ہیں کیونکہ ان دونوں ممالک کی ایکانومی بہت ہی کمزور ہے لیکن یہ ہتھیار مہنگے سے مہنگے خریدتے ہیں لیکن دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بھارتی دوستوں کو پاکستان کے ایسے ہتھیاروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پلک چھپکتے ہی دشمن پر قیامت پر پا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان ہتھیاروں سے اسرائیل اور امریکہ بھی نہیں بس سکتا کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کونہ پاکستان کے ہتھیاروں سے محفوظ نہیں رہا تو ناظرین گرم آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے پاس کون کون سے خطرناک ہتھیار موجود ہیں جو کہ چند منٹوں میں ہی دشمن کو صفائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں لیکن ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبر میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور چینل پر نئے آنے والے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں موضوع کے اہم اور دلچسپے حصے کی جانب ناظرین گرم پاکستان کے پاس جو سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار موجود ہے ان میں نمبر ون پر ہے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس اس وقت دو سو کے قریب ایٹمی میزائل موجود ہیں پاکستان نے میزائل انیس سو اکہتر کی جنگ کے بعد بنانا شروع کیے تھے اور اب بھی پاکستان ان کو تیار کر رہا ہے پاکستان نے میزائل بنانے کی ابتداء ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی کی تھی جب پاکستان نے انیس سو اٹھانوے میں اپنے پہلے میزائل کا تجربہ کیا تھا تو دنیا کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ پاکستان جیسا غریب ملک بھی میزائل تیار کر سکتا ہے لیکن وہ دن اور آج کا دن دنیا کو یہ باور کروا چکا ہے کہ جو ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے اب کوئی بھی ملک پاکستان کے سامنے چون چان نہیں کر سکتا ہمارا ایک میزائل ابابیل ہے جو بھارتیوں کو دن میں تارے دکھانے کے لیے کافی ہے اگر بھارت کے بعد کوئی یورپی ملک بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ پاکستان سے پنگا لے سکتا ہے تو دوستوں ان کو بھی موسٹ ویلکم کہتے ہیں اسرائیل کو بھی تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس چھاہین تھری میزائل موجود ہے جو کہ صرف آٹھ منٹوں میں اسرائیل کو نیستو نابود کر سکتا ہے اس کے ساتھ بڑی طاقتیں جن میں روس امریکہ اور یورپ ممالک شامل ہیں ان کے لیے بھی پاکستان کے پاس ٹیپو اور تیمور نامی میزائلز موجود ہیں ان بڑے مگرمچوں کو سبق سکھانے کے لیے جو کہ کافی ہیں پاکستان کے پاس جو میزائل موجود ہیں ان کی مجموعی رینج اتنی زیادہ ہے کہ وہ آدھی سے زیادہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں یعنی آدھے سے زیادہ دنیا پاکستان کے میزائلز کی ضد میں ہے اس کے بعد پاکستان کے پاس پاپر کروز میزائل موجود ہے جسے دو سے زیادہ بھی لانچ کیا جا سکتا ہے ناظرین اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر شاہکار موجود ہے یہ تیارہ زمین پر حملہ کرنے کے لیے لیزر ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے یہ تیارہ بھی دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے اگر اس تیارے کا فیول ہوا میں ہی ختم ہو جائے تو پھر بھی ٹینشن کی سپاعت کی اس کو فضاء میں ہی ری فیول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس تیارے میں وہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو کہ کسی بھی تیارے کو فوری طور پر کاؤنٹر کر سکتی ہے اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے دوستو یہ تیارہ اتنا طاقتور ہے کہ پورے بھارت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے صرف تیس جی ایس سیونٹین تھنڈر تیاروں کی ضرورت ہے اگر بھارت پر تیس تیاروں سے حملہ کر دیا جائے تو نہ تو پھر بھارت کی فضائیہ ان تیاروں سے بچ سکتی ہے اور نہ ہی نیوی اور نہ ہی بری فوج بسکتی ہے اس کے علاوہ بھارت کا مکمل دفاع نظام بھی ملیا میٹ کیا جا سکتا ہے دوستو ایسا کرنے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا بلکہ یہ صرف ایک گھنٹے کا کھیل ہے یہ تیارہ پچاس ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اور اس کے اندر ایٹمی میزائلز نصب ہیں اگر یہ بھارت پر حملہ آور ہو جائے تو بھارت کو پل بھر میں نانی یاد دلا دے گا اس کے علاوہ اس میں گائیڈر بم بھی موجود ہے جو کہ ضرورت کے وقت دشمن کے ٹینکوں اور توپوں کے علاوہ ہوائی اڈوں کو بھی نیستو نابود کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں ناظرین بھارت کے پاس کچھ ایسی عبدوزیں ہیں جن پر بھارت کو بڑا فخر ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں لیکن ان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس تین قسم کے ایٹمی میزائل موجود ہیں لیکن ہم بات کر رہے تھے جیس سیونٹین تھنڈر کی اور اس کی رفتار کی جو کہ ایک ہزار نو سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے ابھی تک آپ کو بلاک ٹو کے بارے میں بتایا جا رہا تھا لیکن پاکستان اس کے جدید ورین بلاک ٹری کو بھی تیار کر رہا ہے جو کہ اس تیارے کا بھی باپ ہے اور بلاک ٹری کا توڑ بھارت کے پاس موجود بھی نہیں ہے اور نہ اس کا توڑ اسرائیل کے پاس ہے اب آتے ہیں پاکستان کے پاس ایسی کون سی عبدوزیں موجود ہیں جو کہ بھارتی نوی کو انگلیوں پر نچانے کے لیے کافی ہیں ناظرین پاکستان کے پاس خالد نامی سابمرین موجود ہے اس کا نام حضرت خالد بن ولید کی بہادری کو دیکھ کر رکھا گیا ہے اگرچہ بھارت کے پاس پاکستان کی نسبت زیادہ ہتھیار موجود ہیں لیکن ہماری خالد نامی ایٹمی عبدوز ان سب کے لیے کافی ہے دوسرے در بھارتی نوی بھی اپنے ہتھیاروں کو بیکار سمجھتی ہے اگرچہ پاکستان کی نوی کے پاس ہتھیاروں کی تعداد کم ہے لیکن طاقت کے لحاظ سے پاکستان بھی کئی ملکوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے اور پاکستان کے پاس الحمدللہ وہ جذبہ موجود ہے اس کے علاوہ مہارت اور طاقت بھی پاکستان کے پاس بے انتہا موجود ہے اور ہم مسلمانوں کی تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمان تعداد میں کم ہو کر بھی دشمن پر حاوی رہتے ہیں دوستو یہ سب میرین فرانس کی سب میرین کو اپگریٹ کر کے بنائی گئی ہے ناظرین قصہ مختصر یہ کہ پاکستان کی عبدوزیں پانی کے اوپر 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہیں جبکہ پانی کے اندر ان کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے دوستو یہ عبدوزیں 13000 کلومیٹر کی دوری تک جا کر دشمن کو انتہائی کامیابی سے نشانہ بنا سکتی ہیں پانی میں 150 دنوں تک بھی رہ سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان سب میرین کے اندر تار پیڈو بھی موجود ہے اس کے علاوہ ان سب میرین سے میزائلوں کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے دوستو یہ میزائل 450 کلومیٹر کے اندر دشمن کے کسی بھی تارگٹ کو بھی ہٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر انٹی شپ میزائل بھی موجود ہے جو کہ دشمن کے بیری جہازوں کو نیستو نابود کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جدید قسم کے تار پیڈو بھی نسب کیے گئے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں آپ تمام دوست یہ بات جانتے ہیں اور شاید سبھی اس بات سے آگاہ بھی ہیں کہ اگر بھارت پاکستان سے پنگا لے گا تو پاکستان گھنٹوں میں ہی نہیں بلکہ منٹوں میں بھارت کو نیستو نابود کر سکتا ہے لیکن پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ کبھی بھی پہلے حملہ نہیں کرنا لیکن اگر کوئی حملہ کرتے تو اپنی طرف پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑنا اور ٹانگوں کو کاٹنا ضرور چانتا ہے ناظرین گرم آج کی اپڈیٹس کے لیے بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے علمیں اضافے کا باعث بنی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کنوٹفکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا موسیقی موسیقی